حق کو واضح کر دیا قول سے بھی اپنے عمل سے بھی حق کی گواہی دے دی بلکہ حق کی گواہی کا حق ادا کر دیا کوئی اشتباہ نہیں رہا دودھ کا دودھ پانی کا پانی علیدہ ہو گیا حق مبرہن ہو گیا اس کے بعد بھی آنے رہے جو کفر کے اوپر تو معلوم ہوا کہ اب ان میں سرے سے کوئی خیر کا مادہ نہیں ہے اب تو ایسے ہی ہے جیسے کورا کرکٹ اب جمع کرتے ہیں اور پھر اسے آگ دکھا دیتے ہیں تاکی دل کے راکھ ہو جائے پرجگ ہے اس روح زمین کو پرج کیا جاتا رہا ہے پاک کیا جاتا رہا ہے وَلَوْ لَا دَفْءُ اللَّهِ النَّاسَ بَعْضَهُمْ بِبَعْضٍ لَهُدِّمَ الصَّوَامِعُ وَبِعُونَ وَصَلَوَاتٌ وَمَسَاجِدُ وَيُسْكَرُوا فِي عَسْمُ اللَّهِ کَسِرَا وقتاً فَوقتاً اللہ تعالیٰ کسی ایک قوم کے ذریعے سے دوسری قوم کو ختم کر دیتا ہے یہ پرجنگ ہوتی نہیں ہے دنیا کے اندر تو اللہ تعالیٰ جب بھی کوئی رسول آیا اور اس رسول کی دعوت نہیں مانی رسول تو یوں سمجھئے نا کہ وہ تو ایک اللہ کی اُریہ برہان بن کر آتا ہے اپنے قول میں اپنے عمل میں اپنی صیرت میں اپنی کردار میں اپنی دعوت میں وہ تو اُریہ برہان ہے اللہ کی اس پر بھی نہیں مانا تو معلوم ہوا کہ کوئی خیم نہیں ہے بھی ان کے اندر پھر ان کو ختم کر دیا جاتا ہے یہ عذاب الاستحال ہے عذاب اکبر البتہ ہمیشہ اس سے پہلے اللہ کا قانون رہا ہے یہ قرآن حکیم کے دو صورتوں میں واضح طور پر بیان ہوا ہے سورہ انعام میں بھی اور سورہ آراف میں بھی اس بڑے عذاب سے پہلے اللہ چھوٹے چھوٹے عذاب دے کر چھوٹی چھوٹی سزائیں منبیحات اس کو کہیں گے تنبیحات شاید یہ ہوش میں آ جائیں یہ عیش میں مگن ہیں سننی رہیں یہ رسول کی بات ذرا ان کو فقر و فاقہ میں مبتلا کرو شاید آنکھیں کل جائیں ان کے آنکھوں پر چربی چڑ گئی ہے کوئی قہت ان کے اوپر مسلط کر دو مکہ پر بھی قہت مسلط ہوا ہے اور مصر میں قہت ڈالا گیا حضرت موسیٰ علیہ السلام کے زمانے میں شاید یہ جھوش میں آ جائیں جال جائیں وَلَا نُزِقَنَّهُمْ مِنِ الْعَذَابِ الْعَدْنَا یہ چھوٹے عذاب ہیں جو آتے رہے حضرت موسیٰ علیہ السلام کے زمانے میں سات عذاب آئے ہیں آل فرعون پر اس لئے تیسر آیات بینات جس کو کہا گیا سورہ بن اسرائیل میں نو آیتیں ہم نے دی نو موجزے دیئے حضرت موسیٰ کو ان میں دو تو وہ ہیں جو ابتدائی میں دے دیئے گئے یعنی ان کا عصا سام بن جاتا تھا یا وہ اپنے گریبان میں اپنا ہاتھ ڈالتے تھے نکلتا تھا تو وہ سورج کی طرح روشن بغیر اس کے کہ اس میں کوئی بیماری ہو یا برس ہو لیکن اس کے بعد کہیں ان کے اوپر میڑکوں کا عذاب مسلط کیا گیا کہیں ان کے اوپر سہلاب آیا کہیں ان کے اوپر خون کی بارشیں ہوئی ہیں کہیں اور چیچڑیاں ان کے در پیدا کر دی گئی ہیں کہیں وہ ان کے اوپر جو ہے وہ تہم مسلط کیا سات اس طرح کے عذاب آئے ہیں لیکن اس کو کہتے ہیں عذاب الادنا وَلَا نُذِقَنَّهُم مِّنَ الْعَذَابِ الْعَذْنَا اگر اس عذابِ ادنا سے جاگ جائیں ہوش میں آ جائیں بچ جائیں گے لیکن اگر غفلت اتنی گہری ہے کہ اس طرح کے عذابوں سے بھی آنکھ نہیں کھل رہی ہوش میں نہیں آ رہے تو پھر گویا کہ ثابت ہو گیا آخری درجے میں کہ اب یہ عذابِ استیسال کے مستحق ہو گئے کہ ان کو اب ختم کر دیا جائے نصیم منصیہ کر دیا جائے ان کی جڑ کار دی جائے ان کے محل تو رہ جائیں لیکن ان محلوں میں رہنے والے کہیں نظر دائیں اس عذاب کی جو ایک اور شکل ہوتی ہے وہ مسلمان امتوں پر آتی ہے مسلمان امتوں پر آنے کا سمم کیا ہے جیسے سورہ الصف میں فرمایا گیا مسلمان امت کونسی ہوتی ہے جو کہتی ہے کہ ہم اللہ کو مانتے ہیں اللہ کے رسول کو مانتے ہیں اللہ کی کتاب کو مانتے ہیں اللہ کے قانون کو مانتے ہیں باسِ ماد الموت کو مانتے ہیں یہ سب کچھ مان کر پھر عمل اس کے خلاف کرنا یہ وہ شئے ہے کہ اگر یہ کیفیت کسی مسلمان قوم کی ہو جائے اور اس کی اکثریت اس پر عمل پیرا ہو جائے تو پھر اس سے دنیا میں عذاب لیا جائے اور سب سے بڑی تاریخ جو ہے در حقیقت ان عذابوں کی ہے جو ہمارے سامنے ہیں وہ میں آج آپ کے سامنے اس کی کچھ نکات بکھنے والا ہوں مسلمان امتوں پر جو عذاب اس طرح کیسے آتا ہے وہ ایک تو مجموعی ہوتا ہے مجموعی عذاب تو یہ ہے زوربت علیہم الزلت والبسکنت وباؤ بغضب من اللہ ان پر زلت اور مسکنت تھوپ دی جاتی ہے زوربہرے جیسے آپ نے دیکھا ہوگا دیہات میں جو بیچاری خواتین ہوتی ہیں وہ جب اپلے تھاپ کر پھر اس اپلے کو زور سے مارتی ہیں دیوار پر تاکہ چپک جائے اس میں تھوڑا سا زور سے مارنا پڑتا ہے دیوار کے ساتھ کچھی دیوار ہے لیکن چپک جائے گا اگر ویسے آپ نے ہلکا سا لگایا تو تو نہیں چکے تو زوربہرے زوربہرے ہیں زوربہرے ہیں زلت والمسکنت یہ دو الفاظ بہت اہم ہیں ان پر زلت اور مسکنت تھوپ بھی گئی زلت کمزوری مسکنت کم ہمتی یہ دونوں الفاظ ذرا ایک دوسرے سے مختلف ہیں بالفعل کمزوری زلت ہے کمزوری نہیں ہے لیکن ہمت نہیں رہی آپ نے سنا ہوگا عام طور پر اکبرس کا نام آتا ہے دیورستینیا ایک شخص جو ہے ٹھیک تھاٹ ہے بھلا چنگا ہے ہٹا کٹا ہے لیکن اس کے آساب جو ہے کمزور ہو چکے ہیں کچھ کر بھی سکتا ہے ہمت جواب دے گئی اندر سے ہمت جو ہے بیٹھ گئی تو بسکنت یہ ہے ہمت نہ رہے اور زلت واقعیتاں کمزوری ہے ضربت علیہم الزلت والمسکنت واباؤ بغضب من اللہ اور وہ اللہ کے عذاب میں گھر گئے غضب میں گھر گئے یہ اللہ کا غضب یہ آتا ہے بحثیت مجموعی کسی قوم کے اوپر مسلمان قوم پر جب وہ مستحق ہو جائے اس کی اس منا پر کہ وہ تو ہے نمائدہ اللہ کی اس دنیا میں وہ حامل کتاب الہی ہے وہ حامل شریعت الہی ہے وہ اللہ کے اس وقت کے رسول کے پیرا ہونے کی دعوے دار ہے حضرت موسیٰ کے پیروکار ہونے کے مدعی تھے منی اسرائی حضرت محمد صلی اللہ علیہ وسلم کے پیروکار ہونے کے مدعی ہم ہیں سارے نبیوں سے افضل ہمارا نبی لہک لہک کر ہم گاتے کے نہیں گاتے لیکن یہ کہ اس سب کے باوجود حال کیا ہے تمہارا عمل کیا ہے کیا کوئی مناسبت ہے محمد رسول اللہ سے صلی اللہ علیہ وسلم کوئی ادنا درجہ کی مناسبت ہے اگر نہیں ہے تو گویا کہ تم اپنے طرز عمل سے مس رپریزنٹ کر رہے ہو اللہ کو تم رپریزنٹیٹیو ہو اللہ کے دنیا میں تمہیں اپنے طرز عمل سے اپنے عمل سے اپنے کردار سے اللہ کے دین کی رپریزنٹیشن کرنی ہے نمائدگی کرنی ہے تاکہ تمہیں دیکھ کر لوگ اللہ کے دین کو پہچانے بھا یہ دین بہت اچھا ہے واقعیتا یہ تو نظام بہت عالی ہے ہمیں بھی اس کو اختیار کرنا چاہئے اور اگر صورت وہ ہو جائے جو جار برنار شاہ نے کہی تھی کہ میں جب اس مسلمانوں کو دیکھتا ہوں جب میں دیکھتا ہوں قرآن کو پڑھتا ہوں تو محسوس کرتا ہوں کہ اس سے بہتر کتاب ممکن نہیں ہے لیکن جب میں مسلمانوں کو دیکھتا ہوں تو میں سمجھتا ہوں کہ ان سے زیادہ ظلیل قوم کوئی نہیں دیا آج ہمارا طرز عمل میں کوئی ہے ہی تو یہ در حقیقت عذاب کی مجموعی شکل ہے اس کے علاوہ جزوی طور پر ہلاکت اور بربادی بھی کلی ہلاکت اور بربادی تو نہیں ہوتی جب تک کہ رسول نہ آئے سمجھ لیجئے عذاب الاکبر وہ رسول کی آمد پر ہوتا ہے حضرت نوح کی قوم پر آیا عذاب الاکبر ختم کر دیئے گئے حضرت حود کی قوم پر آیا حضرت صالح کی قوم پر آیا حضرت شعب کی قوم پر آیا آل فرعون پر آیا اور صدوم اور آمورہ کی مسئلہ یہ چھے ہی ہیں جو زیادہ قرآن مجید میں تقرار اور عادے کے ساتھ یہ چھے نسولوں کا تذکرہ جو ہے آپ کو ملے گا اور ان کی قوموں کا انجام وہ عذاب حلاکت جو ہے وہ سورہ بن اسرائیل میں بھی فرمایا وَمَا كُنَّا مُعَذِّبِينَ حَتَّى نَبْعَسَ رَسُولَا ہم وہ عذاب اب یہاں اس کا مطلب یہ نہیں ہے کہ تمام قسم کے عذابوں پر یہ آیت وہ خاص عذاب جو ہے عذاب حلاکت عذاب استحال اس کے لئے قانون یہ ہے وَمَا كُنَّا مُعَذِّبِينَ حَتَّى نَبْعَسَ رَسُولَا ہم یہ اس طرح کی کوئی عذاب نہیں بھیجتے تھے جب تک کہ کسی رسول کو مبوس نہ کر لیں اور جیسا کہ میں نے بارہا کہا قرآن مجید میں اہم مضامین دو جگہ ضرور آتے ہیں یہ سورہ قصص میں بھی آیا ہے وَمَا كَانَ رَبْدُكَ مُحْلِقَ الْقُرَا جب تک کہ کسی قوم کے مرکزی شہر میں ہم اپنا رسول نہیں بھیج دیتے تھے کہ جو ہماری آیات پڑھ کر لوگوں کو سنائے اس وقت تک اور پھر بھی لوگ اگر اڑے رہ جاتے تھے کفر پر اور شرک پر اور اپنی غلط جو عملی ہے